بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکم بیک ایوری بوڈی بخنواب نالے جکیٹ بھی میں آپ سب کا خوش آمدید آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اس ویڈیو میں ہم سیٹوپلازمک آرگینلیز پڑھیں گے تو آج شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو دبائیں تھا کہ آپ کو بھروقت نوٹفیکیشن مل سکیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سیٹوپلازمک آرگینلیز سیٹوپلازمک آرگینلیز یا آرگینلز یہ کیا ہے یہ آرگن کی طرح مطلب جس طرح ہماری بوڈی میں آرگنز ہوتے ہیں اسی طرح سیل کے اندر آرگینلز ہوتے ہیں یا آرگینلیز ہوتے ہیں یہ لیٹل آرگنز ہیں جو کہ سیل میں سیٹوپلازم میں سسپینڈڈ ہوتے ہیں اس کو ہم ایسے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اینی میمبرین بونڈ بوڈی یا آرگینل اس کو ہم سیلگر آرگینلز کہتے ہیں اور ہر آرگینل کا اپنا اپنا ایک فنکشن ہوتا ہے سو ایچ آف دا آرگینلز ہے ایڈیفینٹ سٹرکچر اور سپیسیفک رول ان دا فنکشن آف دا سیل فر ایسیمپل سیڈوپلازمی آرگینلیز آر مائٹوکونریا رائبوسومز انڈوپلازمی کریٹیکولم گولجی بوڈیز لائسوسومز اس طرح گلیکسوسومز پرکسوسومز اور بھی بہت ساری آرگینلز ہیں اس طرح آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں یہ سیل کا ایک جرنل ڈائیگرام دیا گیا ہے اس میں آپ کو نیوکلیس نظر آرہا ہے نیوکلیس کے اندر نیوکلیولس ہے کرومیٹین مٹیریلز کے اندر ہوتے ہیں جہاں کروموسوم بناتے ہیں رائبوسوم جو سمال سمال گریریلز ہوتے ہیں اس طرح سنٹریول ہے مائٹوکونڈریا ہے سائٹوپلازم کی جہاں پر جو جل لائک سبسٹانس ہے سائٹوپلازم ہے پلازما ممبرین سیکریٹری ویزیکلز آف تی انڈوپلازمی ریٹیکولم اسی طرح سموٹ انڈوپلازمی ریٹیکولم رف انڈوپلازمی ریٹیکولم گولجی بوڈیز لائسوسومز ویکیور مائٹوکونڈریا نیوکلئر انڈوپل نیوکلئر پور نیوکلئس یہ تمام چیزیں ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے پڑھیں گے